جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں انہیں کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل CS پرٹیسنگ کلاسز میں اور آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل وڈیز کی بات کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل وڈیز کی اگر ہم بات کریں گے CSWT کے لیے ہم current affairs topic پڑھ رہے ہیں current affairs میں national اور international affairs کی ہم بات کر رہے تھے تو انٹرنیشنل آفیرز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل بوڈیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ورڈ وینک ایک مین بوڈی آ جاتی ہے اور ورڈ وینک کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرسن کرنا بنتا ہے بہت ہی سوٹ سمرائز ڈسکرسن ہے اس سے ریلیٹڈ ہم کو چار سے پانچ کوسنس ہمارے یہاں پر ریڈی میٹ ہم کو مل جائیں گے اور کئی نہ کئی ہمارے ایک مائن میں سیٹ ہو جائیں گے ان سارے کوسنس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں جب آپ پہلے ورڈ وینک کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے آپ نے انڈین سینریو میں بات کرتے ہیں تو انڈیا میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے بینک ہے جو آپ کی نیڈ کو فلفل کرتے ہیں لیکن کنٹری ویڈ نیڈ کی بات کریں تو وہ کنٹری ویڈ اگر کسی کنٹری کو کچھ فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہاں جائے گا تو that means in that particular case ورڈ وینک کے بچھر میں آئے گا تو ورڈ وینک کی بات کرتے ہیں تو ورڈ وینک کی زیادہ انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیوشن یہ کوئی نیشنل فائنینشل انسٹیوشن نہیں ہے یا کوئی بھی کنٹری جا سکتا ہے اس particular بینک کے پاس فنڈنگ کے لیے جیسے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے تو پاکستان کہاں جائے گا بار 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 برڈ وینک کے پاس جائے گا دیکھو جی ہم کو لون پروائیڈ کر دیجئے ہماری ایکونومی بہت خراب چل رہی ہے تو سیم بھی میں نے آپ سے کیا بولا ورڈ وینک کی زیادہ انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیوشن یہ نیشنل لیبل پر نہیں انٹرنیشنل لیبل پر فائنینشل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتا ہے that means یہ فنڈ پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے جب جب فنڈ کی بات کرتے تو لون پروائیڈ کرے گا یا گرانٹ پروائیڈ کرے گا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گورنمنٹس کو لون اور گرانٹس میں دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنڈ ڈیفرنس آ جاتا ہے لون کے اگر ہم بات کریں پیسے آپ کو پیسے آپ نے ملیں گے آپ کو ملیں گے اور آپ نے بید انٹرس واپس کرنے پڑیں گے لیکن گرانٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر وہ آپ کی ہیلپ ہوتی ہے فائنینشل ہیلپ ہوتی ہے آپ کو پیسہ دے دیا اس کے بعد آپ نے وہ پیسے واپس نہیں کرنا تو برڈ وینک لونز بھی پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے اور گرانٹس بھی پروائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے تو برڈ وینک is an international فائنینشل انسٹیوشن that provides the loans and grant to the government of poorer country for the purpose of pursuing capital project that means آپ اپنے یہاں اچھے اچھے capital project لگائیے جو پورے country جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو ورڈ وینک کیا دے گا کہیں نہ کہیں fund provide کرے گا تو ورڈ وینک کی بات کریں تو اس کے میلنے دو انسٹیوشن ہیں دونوں انسٹیوشن کہیں نہ کہیں ورڈ وینک کے purposes کو fulfill کرتے ہیں تو ان انسٹیوشن کی بات کریں گے تو یہ رہیں گے international bank for reconstruction and development and the international development association headquarter کی بات کریں گے تو واسنگٹن ڈی سی یونائٹیڈ سٹیٹس میں بڑے گا یہ آپ کا اور formation کا ہوگا جولائی نائنٹی نائنٹی جولائی نائنٹین فورٹی فور کو ہوگا parents organization کی بات کریں گے تو world bank groups جو جو ہم world bank کی بات کرتے ہیں تو یہ groups کے طور پر کام کرتا ہے جیسے میں نے بولا اس کے انسٹیوشن ہیں تو یہ سارے انسٹیوشن مل کے world bank بنتے ہیں تو world bank اگر ہم بات کریں گے تو parents organization کار رہے گا world bank group اور india is a member of world bank group اگر india کی بات کی جائے تو world bank group کا member ہے membership کی اگر میں بات کرتا ہوں 189 countries IBRD that means international bank for reconstruction and development کے member ہیں اور 173 countries IDA مطلب international development association کے member ہیں لیکن india کی بات کریں تو india is a member of world bank group that means india each and every segment کا member رہے گا purpose کی بات کریں economic development کرنا ہے کیونکہ fund provide کرتے ہیں economy develop ہوتی ہے اور subsidiaries کی بات کریں subsidiaries کا مطلب ان کی ایسی سنسطہ ہیں جو ان کے انٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کے objective کو promote کرتے ہیں تو اس کا international finance corporation کیا رہے گی اس کی subsidiary رہے گی تو main main طور پر اس کی questions کی دیکھی جائے تو world bank کب سٹیپ لیس ہوا اس کا headquarter کہاں پر ہے world bank کا اور basically یہ international level پر financing provide کرانے کا کام کرتا ہے ایسے question آپ کے لئے main رہیں گے world bank کے members کی بات کریں تو overall members 190 countries ہمارے international bank for reconstruction and development کے 173 countries idea that means international development association کے رہیں گے اسی type کے ویڈیوز پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching this particular ویڈیو